جمعو میں احتیجاج ہو رہا ہے ساٹھ ہزار سے زائد آرزی ملازمین کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں کشمیر پروینس میں جمعو کشمیر کیجول ڈیلی ویجرز فورم کے بینر تلے اس وقت یہاں پہ احتیجاج ہو رہا ہے اور جمعو میں آل کیجول لیبرز یونیٹیڈ فرنٹ جمعو پروینس کے بینر تلے احتیجاج ہو رہا ہے ہم اپنے مطالبات کے حق میں احتیجاج کر رہے ہیں اور سرکار کو وہ وعدے یاد دلانا چاہتے ہیں جو سرکار نے آرزی ملاز ملازمین سیٹھ ہزار ملازمین کے مطالبات کے حوالے سے کیے ہیں ایل جی صاحب نے وعدہ کیا گورنر صاحب نے وعدہ کیا یہاں کے جتنی بھی سرکاریں آج تک آئی انہوں نے وعدے کیے حتی کہ یہاں کے وزیراعظم ہند نریندر موڈی جی نے بھی اعلان کیا کہ یہاں کے آرزی ملازمین یہاں کے جو چھوٹے درجے کی ملازمین ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا ان کو انصاف فرام کیا جائے گا ایک سال گزر گیا ابھی تک نہ منموم ویڈز ایکٹلا کو کیا گیا نہ ریجولرائزیشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ لیا گیا نتیجتا یہاں کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کے ساتھ جو وابسہ پانچ لاکھ افراد افراد ہے نفوس ہے وہ قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں دردر کی ٹھوکریں کھر رہے ہیں لیکن سرکار گفلت کی نیند سے بیدار نہیں ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ عید کے مقدس موقع پہ بھی ہماری ملازمین کو تنخوا سے محروم رکھا گیا اور عید کے مقدس موقع پہ بھی ہی ہمارے م بیجلی میں کام کرنے والے ایک ہمارا جو کیجوال لے بردہ ہمارا جانبات ساتھی جانی سار ساتھی اور وہ ڈیوڈی کے دورانی شہید ہو گیا لاوڈا میں اور ایک ہمارا ساتھی دورانی ڈیوڈی اید کے روز ہی مقدس موقع پہ ہی اور وہ شہید ہو گیا سرکار یہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش تمہا شہی بنی ہوئے سرکار کو ہم دس دن کا ٹائم دیتے ہیں اگر سرکار نے دس دن کے اندر اندر کوئی فیصلہ ہمارے مستقبل کے حوالے سے نہیں کیا مینمو ویس ایکٹ کے حوالے سے نہیں کیا تو ہم نے فیصلہ کیا ہے جمہو میں بھی اور کشمیر پروونس میں بھی ہر ایک گلی کوچے پہ احتجاج ہوگا ڈیوڈی ویجرز اپنے اہل آیال کو لے کے باہر آ جائیں گے اور ایک بہت بڑا سہلا بنے گا جس کو روکنا فر کسی کے باس میں نہیں ہوگا